ایک دفعہ پشاور آئی کورٹ ہمیں اجازت دے دے یا ان کو منع کر دیں اس کے بعد ہم ہر حالت میں نکلیں گے یہ سو تیلی ماں کا سلوک ہم مزید برداشت نہیں کریں گے شیئرمین پی ٹی آئی کے دو کیسز جو ہیں وہ بلا کسی وجہ اور نوٹس کے اسلام آباد آئی کورٹ کے کازلس سے جو ہیں اٹھائے گئے اس میں ایک عدد کا کیس تھا جو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے اور ایک توشہ خانہ ریفرنس تھا دوسری طرف میاں نواز شریف کی جو بیل آتی ہیں بغیر کسی عذر کے اگلے دن کے اسی روز کیلئے مقرر ہوتی ہے اور پھر آپ نیب کی چستی دیکھ لیں کہ بلا نوٹس کے ان کے بکیل صاحب نمدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو لہٰذا یہ فکس میچ ہیں اور نیب ایسی حرکتوں سے پاکستانی عوام کی نظروں میں اپنی عزت اور توقیر کو چکا ہے کس طرح یہ ادارہ عزت پاسکے گا کہ ابھی آپ کو نوٹس نہیں ہوا ہیں اور اس شخص کو آپ فائدہ دلانے پہنچ گئے جس کے ساتھ آپ کا مقدمہ ہے جس کے اگینس جو ہیں اس نے آپ کے حق میں جو فیصلہ ہے اس پر اپیل دائر کی ہوئی ہے تو لہذا یہ کلوزن اور کنائیونس ہیں مجرم اور نیب کے مابین اور دوسری طرف جو ہیں خان صاحب کے جو مقدمات ہیں میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو سکسٹی فائیو سی کے جو کاغذات دیئے گئے تھے سائفر کوٹ کے ٹرائل جیج صاحب نے اس آرڈر کو میں نے چیلنج کیا تھا اور اس کیس کی ہیئرنگ ہر علق میں سات دنوں کے اندر ہونی تھی کیونکہ منگل کے روز جو ہیں وہ ٹرائل کیس مقرر تھا جیل میں یہ کیس جو ہیں جمعے کے دن جمعیرات کے دن لگا ابجیکشن کے طور پر ابجیکشن ریمو ہوا اور ہمیں چوبیس تاریخ دی گئی جو ابھی تک آئی نہیں ہے اور یوں جو ہماری کرمینل ریویجن تھی وہ انفرکچوس ہو گئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ایک تیار مسنت پہ اس کو بھٹانے کے لیے اس کی راہیں صاف کی جا رہی ہیں اور کل جو اس پہ ایک ممبر جج صاحب نے جو ابجیکشن اٹھایا اور جو ریمارس دیئے کہ جی پیر اپیل کی کیا ضرورت ہیں تو اس سے واضح ہیں کہ عدل یا ایسے مقدمات کو کس نظر سے دیکھتی ہے سر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اور وہ وہاں پر لاہور میں جلسہ بھی کریں گے تاریکن صاحب کو ایک کورن میٹنگ ہوتی ہے تو ان کو پھر بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ کیا یہ تضاد نہیں ہے اس پر ہمارے ہم تو کہتے کہتے تک گئے ہیں کھینے کی بات تو اب عدالت ہو کی ہیں چھبیس تاریخ کو پشاورائی کورٹ میں ہمارا کیس مقرر ہے ہم نے استعداد کی ہیں کہ سوات میں اور ملک صوبے کے دیگر عصوں میں پاکستان پیپل پارٹی پی ایم ایلین جو ماتی اسلامی اور این پی نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے جبکہ ہماری عالت یہ ہیں کہ اس دن ہمارے ایک آفیس بیئرر کے گھر میں دس لوگوں نے کھانا ہی کٹے کھایا مردان میں اس پہ بھی پرچا ہو گیا تو چھبیس تاریخ کو ہمارا کیس مقرر ہے ہماری نظریں اس طرف ہیں ایک دفعہ پشاورائی کورٹ ہمیں اجازت دے دے یا ان کو منع کر دیں اس کے بعد ہم ہر عالت میں نکلیں گے یہ سو تیلی ماہ کا سلوک ہم مزید برداشت نہیں کریں گے کس طرح یہ ادارہ عزت پاسکے گا کہ ابھی آپ کو نوٹس نہیں ہوا ہے اور اس شخص کو آپ فائدہ دلانے پہنچ گئے جس کے ساتھ آپ کا مقدمہ ہے جس کے اگینس جو ہیں اس نے آپ کے حق میں جو فیصلہ ہے اس پہ اپیل دائر کی ہوئی ہے تو لہذا یہ کلوزن اور کنائیونس ہیں مجرم اور نیب کے مابین اور دوسری طرف جو ہیں خان صاحب کے جو مقدمات ہیں میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو سکسٹی فائیو سی کے جو کاغذات دیئے گئے تھے سائفر کوٹ کے ٹرائل جج صاحب نے اس ہارڈر کو میں نے چیلنج کیا تھا اور اس کیس کی ہیئرنگ ہر عالت میں سات دنوں کے اندر ہونی تھی کیونکہ منگل کے روز جو ہیں وہ ٹرائل کیس مقرر تھا جیل میں یہ کیس جو ہیں جمعے کے دن روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں